36 دن بعد دیکھے کیم جونگون سینہ کو جنگ کی تیاری کرنے کا عدیس دیا ترکیہ سیریا تراصدی اب تک 796 شمیلی و ایچو بولا موت کا آگڑا 20 ہزار سے زیادہ ہو سکتا ہے راہول کی آروپوں پر جی وی کے کا جواب کہا ممبئی ائرپورٹ اڈانی کو سوپنے کا کوئی دباؤ نہیں تھا ممتب اینرجی کی طولنا آٹل کلام سے راجپال نے کہا سیم لیک ہن بھی ہے آفتاب نیسر ادھا کا چہرہ برنر سے جلا کر بگاڑا ہٹیا پیسنے کی بات کہہ کر پولیس کو گم رہ کیا نمسکار میں ہوں میری سروازتاب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہے اتر پردیش کی بڑی خبروں کا امبیڈکا نگر زیلے میں دس دیو سی خادی گرام ادیوگ پردرسنی میلہ کا سبحارم زیلا آدھیکاری نے فیتہ کات کر دیپ جلا کر پردرسنی میلے کا ادھاٹن کیا اور زیلا آدھیکاری نے سمست دکانداروں سے مل کر ان کی پروڈکٹ کے بارے میں جانکاری لی سانت ہی زیلا آدھیکاری نے جنپد واسیوں سے اپیل کی کہ خادی گرام ادیوگ دوارہ نرمیت گھرےلو سامانوں کا اپیوگ کریں جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ میلہ دس دن کا ہوتا ہے میلے میں طرح طرح کے دہنک اپیوگ وگھرےلو ساماندی سامانوں کا اسٹال لگائے جاتے ہیں اس میں بیبن پردیش سے بھی اور ہمارے پردیش کے اندر بیبن جنپدوں سے بھی اسٹالز لگے ہوئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ کادی پروڈکٹ ہے آئیر ویڈک پروڈکٹ ہے اس کو جنپد واسی آ کے دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کریداری کرنا ہے اس کے پچھلے سال اس میلہ کے لیے بہت اچھا آئیوجن ہوا ہے اور جنپد واسیوں نے اس کو بہت اچھا مانا اور کافی سنکیہ پر لوگ یہاں پر وزیٹ کیا ہے اور کریداری بھی ہوئی ہے اور بیاپریوں کے بھی اس میں لاب ملا ہے خبر گازیپور سے ہے جہاں یوپی کے منتری رویندر جیسوال نے بجٹ پر بپکشی دلوں کے بیان پر جم کر حملہ بولا اور انہوں نے کہا کہ بپکشی دل پڑوں سے دیش پر بھاویت ہیں اور بپکشی دلوں کے لوگ بھارت میں رہتے ہیں لیکن انہیں پاکستان کا احساس ہوتا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آٹے کے لیے ید ہو رہا ہے جبکہ ہمارا دیش بشو کی پانچوی ارث بیوستہ بنا ہے بتا دیں اس دوران انہوں نے روڈویج بسوں کے کیرائے میں بردھی پر اکھلے شیادف کے بیان پر کہا کہ اکھلے شیادف کو انویسٹر سمیٹ میں 27 لاکھ کروڑ کے نیویس سے نرازگی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دیش پردیش گریب رہے اور لوگ سڑک پر رہے سمپون دیش کے بکاج کے لیے بہت بیلینسنگ لائے ہیں بجٹ جسے میں نوجوانوں کے لیے کسانوں کے لیے بیپاریوں کے لیے یہاں تک کہ نوکلی پیسہ والوں کے لیے بھی کافی سمونا ہے رکھا گیا سرکار نے اس بجٹ کو بیس کا تو ہے لیکن اس بجٹ کے لامہ اس کو مکن ہے کہ ہم نے کال کا یہ پہلہ ہے سرکار نے کیونکہ اس میں زار بھر کا چنال نہیں رکھا ہے گازیاباد کی کرائیم برانچ کے ٹیم نے آج آٹو لیفٹر گینگ کو پکڑتے ہوئے بڑا کھلاسہ کیا جو کی پرانے آٹو کے نمبر پر چوری کے آٹو کا ریجسٹر نمبر دکھا کر انجن نمبر اور چیچس نمبر بدل کر بیز دیا کرتے تھے ایسے میں کرائیم ٹیم نے ان آٹو اور آٹو لیفٹر گینگ کو پکڑتے ہوئے بڑی کرائیم کی گھٹنا ہونے سے رکا اور تین آٹو اور تین ان آر اوپیوں سہیت گینگ کے کل چھے بدماشوں کو گرفتار کر جیل بھیجا گازیاباد کے تھانہ اندرہ پورم سے ہے جہاں پولیس نے ایک ہوتل میں چل رہے کیسینوں کی ترج پر جواں کھلانے کے بڑے کھیل کا کھلاسہ کیا اور پولیس نے پچیس جواریوں کو جواں کھیلتے ہوئے گرفتار کیا ہے حالانکہ تین لوگ موقعے سے فرار ہو گئے جن کی تلاش میں پولیس چٹی ہوئی ہے کل پولیس کو ایک سوچنا ملی تھی کہ ایک ہوتل رویل پارک اندرہ پورم میں بڑھتا ہے وہاں پر کچھ لوگ جواں کھیل رہے ہیں جب پولیس کے دورہ وہاں پر چھاپے ماری کی گئی تو پچیس لوگ وہاں پر گرفتار کیے گئے اسی تقریہ میں اور تین لوگ ابھی فرار ہے جن کی گرفتاری کے لیے ٹیمز لگا دی گئی ہیں ان کے پاس سے لگ بگ ایک لاگ روپے کیش کچھ تاش کی گڑڈیاں اور کچھ کوئنز جن سے یہ کھیلتے تھے جوا وہ برامن مہم اتنے بھلی سنکھا میں لوگ پکڑے گئے ہیں یہ سب بہتر جواں کھیلتے ہیں تو کیا کسی پلاننگ کے تہت جواں چلتے ہیں ان لوگوں نے پوچھتا جو میں بتایا ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے کوئنز کے دورہ جواں کھیلتے ہیں جس میں ڈائریکٹ پیسہ نہیں لگاتے ہیں یہ پوائنٹس ہوتے ہیں گازیاباد کے تھانا لونی بورڈر شیطرے کی سنگم بیہار کولونی اس تھی تو مکان میں سندگد پرستیوں میں مرطاوستہ میں ایک یوک کا شو ملہ بتا دے مرطی یوک کی رائے کے مکان میں رہتا تھا اور مول روپ سے یوپی کے کانپور کا رہنے والا تھا اور مرتق کا نام رامو بتایا جا رہا ہے جو ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا بتا دے شو ملنے کی جانکاری ملتے ہی پولیس کو سوچنا دی گئی جس کے بعد آن انفانن میں پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ ماتم کیلئے بھیج دیا اور ماملے کی جانچ مجھوڑ گئی ڈھانا لونی بادر کے سنگم بیہار چوپی میں ابھی کچھ دیر پہلے مگان مالک کے دورہ بتایا گیا کہ اس کے ہاں ایک قرائدار رہتا تھا جس نے کہ اس کے کمرے میں تالہ بند ہے اور بگل میں اس کے کیچن میں ایک ڈیڈ وارڈی پڑی ہوئی ہے سوچنا پر تتکال پولیس موقع پر پہنچی پہنچنے کے بعد جب اس نے دھروازہ کھولا دیکھا تو اوپر ہینگر میں جو پنکھے کا اس میں ایک رسی لڑکی ہوئی اور نیچے ایک ڈیڈ بارڈی پڑی ہوئی ہے اسے باہر نکلا گیا جو کرایدار رامو کا ڈیڈ بارڈی بتائی گیا اپریل سے کرایے پہ رہنے والا ہے یہ کانپور کے کہاں آس پاس پہی گانو اس کا ہے تو موت کے تو یہ جانکاری ہے نہیں موت کے کوئی جانکاری نہیں شراب پیٹا تھا بہت جیزا کبھی آتا تھا یہیں پڑھی آتا تھا کبھی کہیں اب اس کے بچے بھی مطلب یہ نومبر میں میرے پاس نے گئے ہیں اور جب سے یہ سوہر نکلتا ہے شام کو آتا ہے کیا کام کرتا ہے کہیں کیا کبل فیکٹری بغیرہ میں کیا کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے یہ کون چیلالانی ہے یہ سنگم بیار بی بلوک گل نمبر تو تو آپ کو کب جانکاری ہو اس کی موت کی خبر گازیاباد کے تھانا موڈی نگر علاقے سے ہے جہاں ایک ای رکشا چالک نئی ایمانداری کی مثال پیش کرتے ہوئے پچیس لاکھ روپے سے بھرا ہوا بیک پولیس کو سومپ دیا جس کے بعد یہ رکشا چالک کو ڈی سی پی کاریالے میں سممان بھی کیا گیا بتانے بیک کے سممان میں جیسے بھی کوئی سوچنا آتی ہے تو اس کے انسار بھی کاروائی کی جائے گی کوئی بیگ ملا تھا کہاں سے ملا تھا اس میں کیا تھا بیگ میں اس میں نوٹ تھے آپ کیا کارے کرتے ہیں میں رشتہ چلاتا ہوں بیگ میں کتنے نوٹ ملے اندازہ نہیں جی تیرے نوٹ ہوں گے میں نے تھانے ملے کا براہ دی وہ گنتی اور کا آئے یہ مجھے معلوم ہے کتنے کے نوٹ ہوں گے لگ بگ اندازہ مجھے بتانے میں بڑا بھراو میں بھول میں نہیں دیکھا بھول میں بھول میں بھول میں بھول میں بھول میں تو یہ کہاں پہ ملے تک سمیت بھول میں کس سمیت ٹیم کو تو مجھے پتہ نہیں جیسے آسفر 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 تو پولیس میں آپ کو آسفر مجھے آسفر مجھے مجھے آسفر آمد اس مجھے آسفر آسفر اس کو انہوں نے اپنے اچھے ناغریت ہونے کا پرمان دیتے ہوئے اور پاکی اچھا انہوں نے تاریک کیا ہے اور امانداری گروہ سارا پیسہ لاکھر کھانے پر اس میں پیسے کو جمع کر آیا ہے اس میں پیسے کو جمع کر آیا ہے آگے کی گزید ڈاروائی کی جا رہی ہے اور پولیس پس آسن گازی آباد میں ہتھیاروں کا پردرسن کرتے ہوئے بیست سڑکوں پر ریل بنانے کا سلسلہ تھمتہ نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ لگاتار ایسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جہاں گازی آباد پولیس کارروائی کر رہی ہے بتا دیں گازی آباد میں ایک بار پھر ایسا ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں ویجی نگر تھانا شیطر میں این ایچ نو پر ایک یوک اپنی کار کے ساتھ ہاتھ میں ہتھیار لے کر ریل بناتا ہوا نظر آ رہا ہے بتا دیں ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد گازی آباد پولیس دوارہ اس ویڈیو کا سنگیان لیا گیا اور اس معاملے میں مقدمہ درج کر آروپی یوک کو گرفتار کر لیا گیا سوشل میڈیا کے مادم سے ایک ویڈیو پرسارت کیا جا رہا ہے جس میں ایک یوک ایک کمانچے کے ساتھ میں این ایچ نائن پر ریل بناتا ہوا پیدرشت ہو رہا ہے یہ ویڈیو تھانا ویجی نگر کا ہونا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں جو یوک ہے اس کی پہچان کر بھی گئی ہے اس کا نام پنیت سوانف سوالگے بھارتی اروگلی نمبر ساتھ بھیم نگر تھانا پروسن ریپاپکٹ پا ہمنا پایا جا ہے سمبند میں تیمی گھٹیت کا آتی شیطر پیوک کے گرفتاری اور مگرے گھٹانے کاروائی سنشید کر آیا جا رہا ہے پردیش کے مکھیا یوگی آدیتنا جہاں ایک تربہو مافیاؤں پر سکنجا کس رہے ہیں تو وہیں دوسری اور ذمہ دار ادھکاری سرکار کے منصوبوں پر پانی فیڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماملا گدہ گنج تھانا شیطر کے بخت کھیڑا گاؤں کا ہے جہاں پیڑتا کاملا دیوی نے اپزلہ ادھکاری ڈلماؤں کو سکایتی پتر دیتے ہوئے بتایا کہ گاؤں کے ہی بھو مافیاؤں دوارہ ہمارے گھر کی زمین پر عوید نرمار کیا جا رہا ہے جس کے شکایت پیڑتا نے جنپت کے اچھ ادھکاریوں سے لے کر مکہ منتری پورٹل تک نیائے کے لیے گوہار لگائی اتنا ہی نہیں پیڑتا کا ایس ڈی ام کوٹ ڈلماؤں اور سیویل کوٹ رائے بریلی میں بعد بھی بیچارہ دین ہے اس کے باوجود بھی پرشاشنک آدھکاریوں کے ساتھ گاؤں کے چلتے بھو مافیاؤں دوارہ پیڑتا کی زمین پر عوید نرمار کیا جا رہا ہے سمسیہ یہا ہے کہ ہماری بھندھری جگہ میں تبانگ لوگ کبجہ کرے ہیں مقدمہ بھی چل رہا ہے دیوانی بھی چل رہی ہے ڈلماؤں میں بھی چل رہا ہے کون مقدمہ جمینی تو کیا نرمار کر رہے ہیں کیا وہ لوگ ہاں گھر بنا رہے ہیں تو اس کے کہیں سکایت کیا آپ نے ہم نے بہت جگہ سکایت کیا تھانے میں بھی دیا تصیل میں بھی دیا ہر جگہ دیا ہماری کہیں سنوائی نہیں تو آج کہاں پر آئی ہیں ڈلماؤں تصیل آئے ہیں کس سے ملی ایس ڈی ایم کو دیا ہے کیا بولے ایس ڈی ایم صاحب ایس ڈی ایم صاحب بولیں کہ تھانا گدہ گنی ایسوں کا ہم نے عدیش کر دیا تمہارا کاغت پہنچ جائے گا نیائی مورتی پچھڑا آئیوگ کی ادھاکش رام آوطار سنگھ رائے بریلی پہنچے جہاں بچت بھول میں ادھیکاریوں و جن پرتی ندھیوں کے ساتھ سمیخشہ بیٹھک کی کیونکہ نگڑ نکایو چناؤں میں آرکشڑ کو لے کر جس پرکار سے کمی کی شکایتیں لگاتار آ رہی تھی جس کو سنگیان میں لیتے ہوئے ہائی کوٹ نے سرکار سے پچھڑا ورگ آئیوگ بورڈ کا گٹھن کر کے سبھی زلوں میں نئے سیرس ادھیکاریوں و جن پرتی ندھیوں کے ساتھ آرکشڑ سوچی کی سمیخشہ بیٹھک کرنے کا نردیش دیا موسیقی چرچہ ہو رہی ہے چرچہ وہی پہلے تو فیلال تو یہی چل دا ہے کہ کتنی کاؤنٹنگ گلت ہوئی ہے کچھ وہ بھی سیما سر کئی جلوں کیا نکل کے آرہا ہے جو پہلے آر اچھا لاغو ہو گیا تھا اور جو اتر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی ریزونا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی